بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا میدین عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی سید ابو صالح ایک پاک باز شخص تھے آپ اکثر تنہائی کی تلاش میں ویرانوں کا رخ کر لیا کرتے تھے کئی کئی روز آپ آبادی کا رخ نہ کرتے اور زیادہ سے زیادہ وقت یادِ الہی میں گزارتے ایسے میں بھلا شادی بیاں کا ہوش کی سے رہتا ہے مگر جو عمر اللہ ہے وہ تو ہر صورت میں ہو کر رہتا ہے اللہ کریم غفور الرحیم ہے خود اسباب پیدا فرماتا ہے اور یہ اسباب کچھ اس نویت کے ہوتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتے اسی طرح حضرت ابو صالح علیہ السلام کے ایام زندگانی یادِ باری طالع میں گزر رہے تھے آپ کو کسی دوسرے کا خیال بھی نہیں تھا مگر ایسے میں عمرِ ربی ہو کر رہا آپ ایک روز دریا کے کنارے یادِ الہی میں متغرق بیٹھے ہوئے تھے کئی روز کی مسلسل فاقہ کشی تھی ماں ان آپ کی نظر ایک سیب پر پڑی جو دریا میں تیرتا چلا آ رہا تھا بوک اور چمک اٹھی آپ نے سیب اٹھا لیا اور اللہ کا نام لے کر کھا لیا جب سیب کھایا تو اس خیال نے ازحد بیتاب کر دیا کہ نجانے یہ کس کا سیب تھا میں نے تو کسی سے اجازت بھی نہیں لی اور سچ تو یہ ہے کہ یہ سیب میرا تھا ہی نہیں یہی سوچتے سوچتے اس جگہ بیٹھ گئے مگر کچھ ہی دیر بعد بے قرار ہو کر اٹھے اور دریا کے کنارے اس سمت چلنے لگے جس طرف سے وہ سیب آ رہا تھا چلتے جلتے آپ کو دریا کے کنارے سیبوں کا ایک باغ نظر آیا کیا دیکھتے ہیں کہ باغ کے درخت سیبوں سے لدے ہوئے ہیں اور سیب شاخوں سے جھکے ہوئے لٹک رہی ہیں آپ کو یقین آ گیا کہ یقینی طور پر جو سیب میں نے کھایا ہے اس باغ کا ہے آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور گھومنے لگے مگر آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آیا تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو ایک فرشتہ صورت بزرگ نظر آئے آپ نے انہیں سلام عرض کیا کہ یہ باغ کس کا ہے ان کی زبانی معلوم ہوا کہ یہ باغ انہی حضرت کا ہے اور ان کا نام حضرت سید عبداللہ سومئی ہے آپ نے بڑے عدب سے ان کو سلام کیا اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے دریاں میں سے سیب اٹھا کر کھایا ہے چونکہ کسی سے اجازت نہ لی تھی اس لئے ازہد ملول ہوئے اور سیب کے مالک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس باغ تک پہنچ گئے بڑی لجاجت سے معذرت طلب کی اور بہت اظہار شرمندگی کیا سید عبداللہ سومئی بڑی دیر خاموشی سے اس صالح نوجوان کو دیکھتے رہے اور بغور ان کی باتیں سنتے رہے آپ خود ایک ولی ایک کامل تھے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ جوان نہایت نیک اور صالح ہے جس کو ایک سیب بلا اجازت کھا لینے سے بے قراری محسوس ہو رہی ہے اور جو اتنی دور سے محض سیب کے مالک کو تلاش کرتا ہوا آ گیا ہے یقینی طور پر یہ جوان متقی اور پرہزگار ہے آپ نے نہایت اخلاق سے حضرت ابو صالح کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ان کے معاملات کے متعلق دریافت کرنے لگے اور جب معلوم ہوا کہ آپ روزی روزگار کے جھنجٹ سے آزاد ہو کر محض یاد الہی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو حضرت سومئی نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان تمہاری معافی پر تو غور ہو سکتا ہے لیکن میری ایک شرط ہے کہ تمہیں اس باغ میں کچھ مدت تک نگہبانی کرنی پڑے گی اور ایک مقررہ مدت اگر تم پسند کرو دراصل یہ سارے اسباب اللہ کریم غفور الرحیم خود ہی پیدا فرما رہے تھے اور یہ محض بہانہ بن رہے تھے حضرت ابو صالح نے تمام باتوں پر غور کر کے خود کو آمادہ پایا مقررہ مدت میں حضرت ابو صالح نے پوری محنت و دیانت داری کے ساتھ باغ بانی کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی غافل نہ رہے جو وقت باغ کے امور سے بچ رہتا وہ یاد اللہ میں گزارتے اور اپنے باطن اور ظاہر کی صفائی ستھرائی کرتے آپ کے تمام معاملات حضرت عبداللہ سومئی سے پوشیدہ نہ تھے آپ نے بھی حضرت ابو صالح کی باطنی تربیت کی جب مقررہ مدت ختم ہوئی تو حضرت ابو صالح سید عبداللہ سومئی کے پاس گئے اور اجازت تو معافی چاہی سید عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ تمہاری مقررہ مدت تو اب ختم ہو چکی ہے میری خوشی اب اسی میں ہے کہ آپ میری ایک ایسی بیٹی سے شادی کر لیں جو کہ آنکھوں سے نہ بینا کانوں سے بہری ہاتھوں سے لولی اور پاؤں سے لنگڑی ہے آپ اس سے اگر نکاح کر لیں تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہوگی اب حضرت ابو صالح نے کچھ دیر تک اس بات پر غور کیا اور پھر عرض کی مجھے منظور ہے نہایت سادگی سے آپ کا نکاح ہوا جب آپ اجلے اروسی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا نکائس والی خاتون تو وہاں موجود نہیں بلکہ بتائے گا تمام نکائس کی بجائے نہایت خوبصورت خاتون وہاں موجود ہے خاصی دیر تک سوچتے رہے آخر یہ سوچا کہ یہ لڑکی تو مجھے نہیں دی گئی بلکہ غلطی سے اس لڑکی کو یہاں بٹھا دیا گیا حیرانگی بلکل بجا تھی کیونکہ آپ سے حضرت عبداللہ نے اسی شرط پر اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا تھا کہ آپ کو ایک نکائس سے بھرپور لڑکی سے نکاح کرنے میں کسی قسم کا اعتراض نہ ہو اور حضرت ابو صالح کی کامل رضا مندی کے بعد ہی یہ نکاح ہوا تھا لا محالہ آپ کے ذہن میں بھی بتائے گئے نکائس موجود تھے اور آپ نے یہ بھی سوچ رکھا ہوگا کہ اس لڑکی سے کس قسم کی گفتگو کرنا ہے اس کی کس طرح دل جوئی کرنا ہے اور اس کو اس کی کمائیگی کا احساس بھی نہیں ہونے دینا مگر یہاں تو صورتحال ہی اکثر مختلف تھی سارے اندازے سارے اندیشے بلکل الٹ ثابت ہو رہے تھے ہر ان حالات میں سوچا جا سکتا ہے کہ کہیں غلطی سے تو یہ لڑکی یہاں نہیں آگئی اور اسی پریشانی میں کمرہ سے باہر نکل آئے اور ادھر ادھر گھومنے لگے آپ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ سومئی کو بہت خوبی اندازہ ہو گیا کہ میرے داماد کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے حالانکہ ان کو اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ اس نوجوان کو جو کچھ بھی بتلایا ہے جب یہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جو نکائس اپنی بیٹی میں بتلائے ہیں وہ تو سرسل غلط ہیں اس لئے وہ اپنے داماد کے استقبال کے لئے باہر موجود تھے حضرت ابو سالے نے عرض کیا کہ جناب جس لڑکی سے آپ نے میرا نکاح کیا ہے اندر کمرے میں وہ لڑکی تو موجود نہیں بلکہ بتائے گئے نکائس سے بلکل الٹ لڑکی موجود ہے میرا خیال ہے کہ غلطی سے وہ لڑکی اندر چلی گئی ہے حضرت سومئی مسکرانے لگے تھوڑی دیر بعد گیا ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے اللہ تمہیں خوش رکھے یہی تمہاری بیوی ہے اور اس کے متعلق جو کچھ بھی تمہیں بتایا گیا تھا بلکل درست تھا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے تو یہ بلکل درست بات ہے کیونکہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بحری ہے تو یہ بھی درست ہے کیونکہ اس نے کبھی خلاف حق بات نہیں سنی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہاتھوں سے نجی ہے تو یہ بھی بلکل درست ہے کیونکہ اس نے آج تک کسی کام کوئی کام خلاف شرع نہیں کیا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ لنگڑی ہے تو یہ بھی بالکل درست ہے کیونکہ اس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا انہی وجوہات کے بنا پر میں نے آپ میں نے تمہیں یہ سب کچھ کہا تھا وگرنہ میری بیٹی میں جسمانی نقص تو کوئی نہیں اور تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ تمہارے کمرے میں کوئی غلط کوئی لڑکی غلطی سے چلی گئی یہی تمہاری بی بی ہے جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو حضرت ابو صالح یسن کا مسکراتے ہوئے اپنی بیری کے پاس تشریف لے گئے آپ کی زوجہ مطرمہ کا نام حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ کنیت ام الخیر اور لقب اتھر تھا ام الجبار آپ اپنا زیادہ تر وقت یاد الہی میں گزارتی تھی گھر کے کام کا آج سے فارغ ہو کر جو بھی وقت ملتا اللہ کی یاد میں صرف کرتی